دیش کی ستنترتہ کے لیے ماتر انیس ورس کی آئیوں میں فاسی کے فندے پر جھولنے والے مہان کرانتی کاری خودی رام بوش کے بلیدان دیوش پر انہیں کوٹی کوٹی نمن نمسکار دوستو میں جائے بھگوان کنڈو آپ کے سامنے پھر آج انہوں نے ایک نئی ویڈیو ساتھ خودی رام بوش آتھ میں گتہ لے کر فاسی چڑھنے والا لڑکا آج اس کے بارے بہت ساری جانکاری آپ کو دیں گے بہت کچھ جانکاری دیں گے دوستو اور آپ کو بتا دے سب سے یوہا سب سے کم عمر کا کس کو کرانتی کاری تھا کس کو فاسی کی سجا ہوئی اور فاسی پر آستے ایستے کس نے فاسی کے فندے کو اپنے گڑے میں ڈال لیا مہان کرانتی کاری خودی رام بوش کی جینطی پر خاص آج خودی رام بوش کی ایک سونٹیس میں جینطی ہے خودی رام کا جنم 3 دسمبر 1889 میں کو مدنہ پورجلے کے حبید پور گاؤں میں ہوا دوستو ایسے پڑیا ان کا نام خودی رام اس دور میں دیش میں نوزاد شسو جو مرتدر تھے کافی ادھیک تھے یہی وجہ تھی اس سمیں لوگ بچے کے جیون کی کامنا میں کئی طرح کے ٹوکٹے اپنا کرتے تھے ان دنوں کے روایت کے حساب سے نوزاد شسو کا جنم ہونے کے بعد اس کی سلامتی کے لیے کوئی اسے کھری لیتا تھا کہا جاتا ہے لکشمی پیریہ جو اس کی ماں تھی لکشمی پیریہ دیوی کے گھر جب پوتر کا جنم ہوا تو اس کی بڑی بیٹی نے تین موٹھی خودی خودی مطلب چاہوڑ دے کر اسے کھرید لیا جس کا گھر ویرود ہوا اسی دوران سن 1905 عشق میں بنگال ویواجن کے بعد خودی رام بوس سوہ دن تا آندولن میں کود پڑے اور انہوں نے پھر پیچھے بڑ کر نہیں دیکھا چودہ ورس کے آئیوں میں خودی رام بوس گھر سے نکل گئے یہ کہہ کر کہ مجھے سنیاسی بننا ہے اپنی دھیلے میں وہ امیشہ سوامی ویویکان مکیجنی وہ گیری بالڈی کی جیونی اور گیتہ کو رکھتے تھے تو ایسی کرانتیکاری ویر خودی رام بوس بہتی اچھے بیچار بادے بہتی کرانتیکاری اور بہتی کم عمر میں سہی دونے والے بھارت کے ویر تھے اس کے لئے دوستو آپ کو بتا دیں فاسی برچڑنے والے پیدے سے ننی خودی رام بھارتے سویدان سوانینتہ سنگرام فاسی برچڑنے والے سب سے کم عمر انیس سا کے ستن ترتا سینانی ہیں ان کی سہادت نہ دیش کے لوگوں میں آجادی جو للک پیدا کی اس سے سوانینتہ آندولن کو ایک نیا بھر ملا بوس جب بہت چھوٹے تھے تب ہی ان کے ماتا پیتا کا نیدن ہو گیا تو اس کی بہن جو کس نے اس کو گود لیا تھا اس نے اس کی جمعیواری لی اور اس کا لالن پوشن کیا دوستو اب آگے آپ کو بتا دیں سب سے پہلے انہوں نے انگریج میجیسٹیٹ کی اتیا کا پلان بنایا اس سمائے کلکتہ پریزینٹ میں کلکتہ کہ چیپ پریزیڈنسی میجیسٹیٹ کینگس فرڈ جو بہت سکت تھا اور بہت کور تھا اس کو بہت سکت ادھیکاری مانے جاتا تھا کرانتی کاریوں کو پریشان کرتا تنگ کرتا تھا کرانتی کاریوں نے فیصلہ لیا کہ اس کی اتیا کر انگریجی سرکار کو سپک سکانا ہے تو خودی رام بوش کو یہ جمعیواری دی آلہی خودی رام بوش اس میں کامیاب نہیں ہو سکیا خودی رام بوش کو گرفتار کر مقدمہ چلایا گیا اور پھر فاسی کی سزا سنائے گی پانچ دن یہ سنوائی چلی تھی پانچ دن ان کو فاسی سزا سنائے گی گیارہ آگست سن انیس سو آٹھ کو انہیں فاسی دے دی گئی اس سمیں ان کی عمر ماتر اٹھارہ سال اور کچھ بھی نہیں تھی خودی رام بوش اتنے نیڈر تھے آاتھ میں گیتہ لے کر خوشی خوشی فاسی کے پاندے پر لٹک گئے جھول گئے اور ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے دیش کو الویدہ کہے گئے دوستو جب دوہتی کی کناری پر لکھا جانے لگا خودی رام بوش خودی رام بوش سہادت کے بعد اتنے لوگ پری ہوئے اتنے لوگ پری ہوئے کہ نوجوان ایک ویشیش قسم کی دوتی پہنے لگے جن کی کناری پر خودی رام لکھا ہوتا تھا یعنی خودی رام بوش کا جو کام انہوں نے کیا انہوں کو پھر ایک بر کوٹی کوٹی انہوں کو نمن کرتے ہیں پرنام کرتے ہیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ہم چلد آج ہی رہوں گے ایک نئی ویڈیو ساتھ تب تک آپ ایسے ہی ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے اگر اب تک آپ نوم گیان کنڈو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے ہم چلد آج ہی رہوں گے ایک نئی ویڈیو ساتھ تب تک آپ سب کو نمسکار پرنام جائن جائے بھارت